حضور کی ذات سے تعلق اقبال کے فلسفے کی بنیاد ہے اور اس کا مرکزی نکتہ ہے باقی آپ کی تمام فلسفیز جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اثر سے تعلق کی بنیاد پہ پھر آگے چلتی ہیں ہم اگر آپ کی زندگی کو بغور دیکھیں حضرت علامہ کو تو ان کی زندگی میں جب حضور کے ساتھ وابستگی پیدا ہوئی اور جب حضور کی مہربانی سے ان کو وہ روحانی چیزیں عطا ہوئیں اور پتہ نہیں ان کے پر کیا کیا راز منکشف ہوئے کہ جب وہ فیوچر کو بھی دیکھ رہے تھے اور بتا نہیں رہے تھے رازِ خدای ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان اس طرح کہ جب وہ الفاظ فرماتے ہیں اور ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو بالکل ایک فلسفے کے علاوہ ان کی ذاتی عقیدت اور محبت کا بے سختہ اظہار ہے تو وہ اس فلسفر کو ممیز کرتی ہیں عام فلسفر سے ان کی فکر کی اور سوچ کی بنیاد فلسفہ نہیں ہے حضور سے محبت ہے اور اگر کوئی فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ اس محبت سے ہی پھوٹتا ہے چنگ راگی رے دس دستم کے کارس دست رفت لغمہم خون کا اشت از رگھائے ساز آیت بیروں کس ساز کو بیرے ہاتھ سے لے لیں کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی کا جو سارا خون ہے اس نے چوڑ کے اس میں بھر دیا ہے اب آپ لے لیں اس کو اب کیونکہ میرا وقت تو آخر میں آگیا ہے ہم سب کانٹینٹ کی مسلمانوں پر اقبال کے ساتھ محبت ایک فریضہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ بڑا ضروری ہے اور خاص طور پر جو لوگ ہمارے گورنمنٹ میں ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ متعلق ہیں ہماری اقبال کی دوری سے ایک سبب غالباً ہماری زبان کرنا سمجھنا بھی ہے فارسی اور اردوز کے لئے ہمارے بچے خاص طور پر جو مارڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ بہت کمزور ہیں اس کی طرف توجہ ہوگی تو ہم اپنی کلاسیکل جو پویٹری کے علاوہ جتنا بھی ہمارا کلاسیکل کی عدب ہے اس تک پہنچ سکیں گے بہت شکریہ جناب